کیا لوگ ڈاؤن ختم ہونے والا ہے؟ کیا تین مائی کو لوگ ڈاؤن دیش سے سماک ہونے والا ہے کورونا وائرس کے خلاف جو لوگ ڈاؤن جاری ہے؟ یہ سوال لگاتار تمام پردیش کے کئی ساتھی پوچھ رہے تھے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کورونا وائرس کوویڈ نائنٹین اس ویشوٹ مہاماری میں سرکاپ سے جو ٹیکنیکل فیلیور ہوئے اور پی ایم کیئر فنڈ کو لے کر کے بھی جو سوال آئے ہیں وہ ایک بالکل چنتا جنک ہے اور سوالیاں نشان ہیں لیکن یہ لوگ ڈاؤن اگر کھل بھی گیا تو آپ کو راحت ملنے والی ابھی نہیں ہیں حالات یہ ہیں جو کی لگ بگ میرا علومان ہے پندرہ مئی تک لگ بگ لگ بگ یہ کیسز کی سنکیہ پچاس ہزار کر جائے گی تقریباً ساٹھ ہزار کے قریب بھی پہنچ رہے گی سمبابنا ہے اگر ٹیسٹنگ صحیح سپیڈ کے ساتھ کی گئی جیسے کی بیہار کے اندر ابھی ماتر پچیس ہزار ٹس کیے گئے ہیں تو اگر لوگ ڈاؤن کھل بھی جاتا ہے تو بہت زیادہ آپ کو سہولتیں نہیں ملیں گی پبلک پلیسز بند رہیں گے دھرمستل بند رہ سکتے ہیں ایون جو علاقے ریڈ جون ہیں وہ تو بند ہی رہ سکتے ہیں تو اسی لیے میں آپ سے مجالش کرتا ہوں کہ اگر لوگ ڈاؤن کھلتا یا کچھ ریاض نہیں ملتی ہے تو اس میں بھی غیر ضروری باہر نہ نکلیں اور اگر گھر ضروری باہر نکلیں گے رمضان رکھنے والو کبھی آپ جشن میں آ جاؤ گے ہم جشن بنا لیں یہ چاہتے ہیں کہ آپ گھر سے باہر نکلو سلکوں پہ آ جاؤ جشن بنانے لگو بھیڑ بھڑاکہ کرو اور جب کورونا چکی کورونا تو بھارت میں پھائی چکا ہے جب اس کی ٹیسٹنگوں کے کورونا کے ریزلٹ آئے تو کہو یہ رمضان والے جو خریداری کے لیے نکلے تھے انہوں نے کورونا پھیلا دیا اللہ کا کرم ہے ہم اپنے گھر پہ عبادت کر رہے ہیں کیا پریشانی ہے جب عبادت گھر میں کریں گے جب ہم ترابی کی نماز اور عید کی نماز گھر پہ پڑھنے کے حالات ہیں تو ہم کہیں نئے کپڑے لینے کیوں بادار جائیں کہ ہمارا اللہ ہمارا رب نئے کپڑوں کا بھوکا ہے کہ نئے کپڑے پہنو گے تو آپ کی عبادت قبول ہوگی سات کپڑے پہننا پاک کپڑے پہننا صرف ہے اور سرکار یہی چاہتی ہے کچھ دکانوں کو کھول کر کے کچھ اور اس طرح کی چیزیں کر کے کہ آپ بھاوناؤں میں بہن کے جذبات میں آکے سنکوں پہ آ جائیں راستوں پہ آ جائیں مارکٹ میں آ جائیں فنوں کے بادار میں میں نے جشن کی تیاری کرنے لگے نہیں بھائی عبادت کریے اللہ سے یہ اللہ کا عذاب ہے اس عذاب میں اگر ہم جشن کی سوچیں گے تو بالکل یہ اہمہ خانہ سوچ ہے اور یہ بہت خوشی کی بات ہم نے پہلے رمضان کو ایک اپیل کی تھی کہ افتار پارٹی سے بچیے کیونکہ کچھ کتے ایسے انتظار کر رہے ہیں جیسے ہڈی کا انتظار کتا کر رہا ہے کچھ لوگ ایسے آپ کی گلتی کا انتظار کر رہے ہیں کہ مثال بھی تھی اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس بات کو مانا کہ تنابی بھی گھر پہ ادا کر رہے ہیں روزہ بھی رکھ رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت بھی جو ساتھی کر سکتے وہ کر رہے ہیں پلس افتار پارٹی بھی نہیں کر رہے ہیں اگر کرنا تو آن لائن کر لیجئے ویڈیو کالنگ سے کر لیجئے کیونکہ دل سے دل ملنا چاہیے اور میں پھر کہہ رہا ہوں گی اگر لوگ ڈاؤن کھلتا بھی ہے پہلے تو یہ ہے کہ ریڈ جون علاقوں میں لوگ ڈاؤن کھلنے کی سمبھاؤ گنا ہے نہ کے برابر ہے یہ پسٹ ہے لیکن سرکار صاحب ان روز کرتا ہے کہ لوگوں کے راشن کب انتظام کرئے لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن چلانے سے بیماری ختم نہیں ہو نہیں کی میں آپ کو بتا دوں یہ ٹرانسمنٹ ہو چکی ہے لوگ ڈاؤن ایک پاک بٹن ہے یعنی کی لوگ ڈاؤن کوئی سولیوشن نہیں ہے بیماری کا ہاں یہ پھیلنے سے رک جاتی ہے بس کبھی تو باہر لوگ نکلیں گے ایک مہینے بعد دو مہینے بعد تین مہینے بعد چار میں پھر بہلی شروع ہو جائے گی تو اس سے اچھا یہ ہے کہ پہلے مجھدوروں کی فکر کریے اور جس کو ویکسینیشن ورک ہے اس کو لے کر کے سریعات سیریس سرکار رہے اور ٹیسٹنگ کرے اور جن لوگوں کو یہ بیماری پائیدہ سکتی ہے انکہ کورنٹین کا ایک اچھا انتظام جہاں پر لوگوں کو کیا گھانا نہ لگے کئی جگہ پر کورنٹین سینٹر ڈیٹینشن سینٹر لگ رہے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے یہ بہت نازک معاملہ ہے اور میں آپ سے پھر اپیل کرتا ہوں کہ چاہے لوگ ڈاؤن کھلے یا نہ کھلے رمضان جکنے والے میرے ساتھیوں یہ آج اہد کرو یہ آپ کا بھائی آپ سے اپیل کر رہا ہے یہ اہد کرو کہ ہم بازار نہیں جائیں گے شاپنگ کرنے کے لیے ہو ہڑا کاب ہو ہلہ مارکٹوں میں نہیں جائیں گے چل لوگ ڈاؤن کھلے یا نہ کھلے جب ہمیں اس بات کا دکھ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے اگر مجبوری میں مسجدوں کی لیے نہیں جا پا رہے ہیں تو خوشیاں کیسے منا لیں عید کی نماز بھی عیدگاہ میں پڑے جانے کا یا مسجد میں گھٹا ہوگے پڑے جانے کی کوئی چانسز نہیں ہے کیونکہ وہ پبلک گیترنگ بین رہے گی کافی عرصے تک بین رہے گی سکول کالیجز بند رہیں گے اور کئی طرح کی انڈسٹریز بھی بند رہ سکتی ہیں تو اگر کہیں چھوٹ بھی دی جاتی ہے تو اس چھوٹ کا شکار نہ بنیں ہوشیار رہیں یہ ہوشیار رہنے کا وقت ہے ایک بات کو لے کر جو نظام الدین مرکس سے چلی اس کو ایک مہینے ہوا بنا دینا آپ کو ایک دم دیش کا دشمن بنانے کی ساجش کر دی جب بھی گلتی سرکار کی تھی گلتی دلی پولیس کی تھی وہی گلتی کروائی جا رہے گی کوشش کی جائے گی لیکن آپ اس چیز سے ہوشیار رہیے خبردار رہیے اور میڈیکل پیر میڈیکل پولیسنگ اور تمام کلیننگ سطاف کا سمان کرتے ہیں ہم اور کرتے رہیے لام ڈال کا پالن کرتے رہیے اور میں سرکار سے یہ روز کرتا ہوں ایک تو مریدوں کا صحیح خیال لکھے دوسرا یہ ہے کہ گریب بھوک سے مرنے پر مجبور ہو رہے ہیں ان کا بھی کچھ خیال کر لیں گریب کا فکر کر لیجئے ورنہ یہ لوگ ڈال پولیسی پھر خراب ہو جائے گی پچاس کارون سے زیادہ لوگ گریبی ریکہ سے نیچے رہتے ہیں ان کی فکر نہیں کریں گے کورونا سے ایک ہزار مرے لیکن گریبی سے کتنے مرگے کوئی پتہ نہیں مجبور اب پھر دوبارہ سے بسے لگائی جاری سسٹیمیٹک طریقے سے لگائیے جو نمبر جاری کی ہے ان پر پردیس سرکار نے ان پر نمبر نہیں لگ رہا میں نروض کرتا ہوں ان پر پردیس سرکار سے کہ صحیح طریقے سے اس پر جانچ کریے کیونکہ ہم لوگ جو بات کرتے ہیں ہوا ہوای نہیں ہے ہم نروض کرتے ہیں کئی بات ہماری سرکار نے مانی ہیں ہم شکر گزار ہیں لیکن ہماری بات دیش کے لیے ہیں اور یہ نازک وقت میں جو بیدھایا کی نفرت پھیلا رہے ہیں مکہ منتری جین پہ کاراوائی کرو ان جو کرو پر یہ دیش کے دشمن تو یہ ہے سبزی والا نہیں آنا یہ نہیں آرہا اتنے بڑے مردوں تو جلا تیل بھی تو گلپ کنٹریز سے آتا تیل پہ پابندی لگا چلی دانی سے ہم دیکھتے کتنے بڑے والے آپ ہیں یہ دیش سماجی کانے بانے کو توڑنے کا پریاس کر رہے ہیں لیکن ہم پرجاپتی پال موریا راجبر ڈالی آدیواسی آج سنکیر یا سکھ جتنے بھی لوگ ہیں پچھڑے تب کے کے لوگ ہیں مجدور لوگ ہیں ہم ان سب کے ساتھ 20 پارٹی کھڑی ہے چاہے ہوں کسی کا بھی ماملہ ہم لوگ نیایے کے ساتھ کھڑے ہیں آپ سے پھر اپی ان کے جال میں نہیں آنا ہے مارکٹ نہیں جانا ہے سنگ پریوار کے جال میں نہیں پزنا ہے مارکٹ نہیں جانا ہے غیر دروڑی کام سے باہر نہیں جانا ہے ہار گھر پہ ادا کرنا ہے اور اپنے کپڑوں کو اچھے سے دھو کر انہی کو پہننا ہے اور یہ تو اچھا ہے کہ گریب ہو پیسے والا ہو دولت والا ہو سبینی کپوں میں اچھے سے ہیت کریں گے ساف کرنے کے بعد پاک کرنے کے بعد اچھی بات ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے میرا رب دلوں کے ہائی جانتا ہے میرا رب دلوں کے ہائی جانتا ہے وہ جب ایک ایسی عورت کو جو جسم فروشن کرنے والی عورت کو اگر اللہ معاف کر سکتا ہے اللہ حضرت عمر رضی اللہ جو نعوذ باللہ نے دیا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کے منصوبے سے چلے تھے جب اللہ ان کے ذہن میں ایک ذریعہ بناو اور ایک ذہن میں جب اسلام ڈالا او مرد مجا پہد بائیس دات مربع میر پر حکومت اور انصاف عدل و انصاف کی حکومت کر کے لکائیں یہ تاریخ ہے تو آپ گھرانیے نہیں یہ اندھیرہ ہے چھٹ جائے گا یہ اندھیرہ ہے چھٹ جائے گا یہ پریشانیوں کے جو بادل ہیں گزر جائیں گے پھر ایک نیا سویرہ آئے گا ایک انقلاب آئے گا اور مجھے یقین ہیں کہ میرے قلم سے پھر عدل و انصاف لکھا جائے گا یہ کوئی شعر نہیں ہے یہ میرے الفاظ سچائی ہے کہ ہمیں پھر بھروسہ رکھئے اور ایک دوسرے کی عزت احترام کرتے واقعے بڑھئے میرا یقین ہے کہ ایک بار پھر ہمیں موقع ملے گا انصاف کرنے کا اور اس دیش کی سیوہ کرنے کا جس طریقے سے پہلے سیوہ کی ہمیں وشوہ سے دوبارہ ملے گا لیکن ایک تاکند تا مائی چانے کی رکشہ ہماری نیتک دمہ داریت کو نمائیں گے جہیو جہیو تاکند 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 ت